السلام علیکم، نائنٹی ڈو نیوز کے ساتھ میں ہوں زوہ خاکمل اور میں ہوں ایشال سلیمان میں ہوں عروفہ خان ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آہاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ووٹنگ مشین کا نظام آئے گا یا پھر تھپا چلے گا سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس کچھ تیر بات شروع ہوگا ایوان میں اکان پارلیمنٹ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے حکومت انتخابی اصلاحات سمیت چوبیس سے زائد بلز قانون سازی کے لیے پیش کرے گی الیکٹرونک ووٹنگ مشین سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے نئے ترمینی آرڈیننس سمیت متعدد بلز شامل ہیں آپ کو بتانے کہ ووٹنگ مشین کا نظام آئے گا یا پھر تھپا چلے گا آج اس بات کا فیصلہ ہونے والا ہے سانٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا ایوان میں ارکان پارلیمنٹ کی آمد جاری ہے جبکہ حکومت انتخابی اصلاحات سمیت چوبیس سے زائد بلز قانون سازی کے لیے پیش کرے گی تب سلاس لیں گے ہمارے نمائندے فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رضا ووٹنگ جاری ہے اس وقت فیصل رضا سے بھی آپ دیٹ لینے کی کوشش کریں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رضا فیصل رضا بتائے گا اس حوالے سے کیا ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ کے علمے ہے کہ پارلیمان کا مشرقہ اجلاس آج انگامہ خیز اجلاس جو ہے وہ اب سے کچھ کے بعد شروع ہوگا سپیکر اسود کیسر جو ہے وہ اجلاس کی خدارت کریں گے اب پھل حال جو ہے وہ اراتین کی پارلیمنٹ آمد کا سلسلہ جو ہے وہ دستور جاری ہے اجلاس کے شروع ہونے میں کچھ تاخیر ہے یہ اجلاس جو ہے اس لحاظ سے انتہائی عاملت کا حامل ہے کہ اس اجلاس میں اجلاس میں 29 بل جو ہیں وہ کانونسازی کے حوالے سے ان کی منظوری کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے جس میں 27 بل جو ہیں وہ اپونٹی بل ہیں جبکہ دو بل اپوزیشن کے بل ہیں یہ ان تمام بلوں میں سب سے اہم ترین جو بل ہے وہ الیکٹرونک موٹنگ مشین کے حوالے سے ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹس کا حق دینے کے حوالے سے بل جو ہے وہ بھی شامل ہے اسی کے ساتھ ساتھ نیب ترمیمی آرڈینس جو ہے وہ بھی اس قانون سازی کا حصہ ہے مرکزی بینک سٹیٹ بینک کو جو ہے وہ خودمختار بنانے کے حوالے سے جو بل ہے وہ بھی اس پارلیمان کا حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ آداد و شمار ہیں یعنی نشستیں اور ووٹ جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں اس وقت جو ہے وہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں جو اکومتی اور اپوزیشن کی مشترکہ سٹرنگت ہے وہ چار سو چالیس عراقین ہیں جن میں سے تقریبا دو سو اکیس جو ہے وہ حکومتی عراقین ہیں جبکہ دو سو انیس کے قریب جو ہے وہ اپوزیشن کے عراقین ہیں لیکن ان کی بائفرکیشن کی اوپر اگر ہم جائیں تو اپوزیشن جماعتوں کے جو عراقین ہیں ان میں تحریک انصاف کی تعداد جو ہے وہ ایک سو چھپن ہے متحدہ قومی مومنٹ جو ہے اس کی تعداد ساتھ ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے پانچ عراقین ہیں جبکہ کاف لیگ کے پانچ عراقین ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کی اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کی جو عراقین کی تعداد ہے وہ تریاسی ہے پیپلز پارٹی کی چھپن ہے متحدہ مجلس عمل پندرہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے اس کے چار عراقین ہیں عوامی نیشنل پارٹی کا ایک اور تین آزاد عراقین ہیں سینٹ میں حکومت اور اتحادی اقلیت میں ہیں جبکہ عراقین کی مجموعی تعداد جو ہے وہ بیالیس ہے اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو عکومتی سطح پہ جو فیصل سبزواری ہیں وہ اس وقت لندن میں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خالد مقسی وہ بھی بیرون ملک ہیں نواب یوسف تالپور جن کا تعلق اپوزیشن جماعت سے ہے وہ بیماری کے باعث جو ہے وہ نہیں آسکتے علی وزیر جو ہے وہ اس وقت پابندے سلاسل ہے اور ان کے پروڈکشن آرڈر قومی اس حملی سے جاری نہیں ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ پرویز ملک جو ہے وہ وفات پا چکے ان کی جو نشست ہے وہ خالی ہے اسحاق ڈار نے حلف نہیں اٹھایا اس وجہ سے ان کی نشست جو ہے وہ خالی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً پانچ سے سات اپوزیشن کے عراقین جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ آج پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں گے جبکہ چار سے پانچ عراقین جو ہیں وہ حکومت کی جانب سے پارلیمان لیمان کی آج کے مشترکہ اجلاس کا حصہ نہیں ہوں گے اس لحاظ سے جو ہے وہ نمبر گیم انتہائی عامیت اختیار کر گئی ہے اگر نمبر گیم پوری ہوتی ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ شاید اس کا اعتجاج اور جو باقی معاملات ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں اور حکومت کی جانب سے یہ تمام بل جو ہیں وہ کسی حوالے سے پاس ہو سکیں اس وقت جو مختلف حوالوں سے جتنے بھی بل ہیں اگر ان کی تفصیلات جو ہیں وہ دیکھی جائیں تو انتخابی اصلاحات سے متعلق جو بل ہے وہ مشیر براہ پارلیمانی امور بابر آوان پیش کریں گے جن میں دو ترامیم ہیں چوبی سے زائد بلز ہیں جو قانون سازی کے لیے پیش کیے جائیں گے جن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے یہ شیخ رشید صاحب کا بائی وفات پا چکا ہے میں چترانی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں عبدالعقبر چترانی کے فاتحہ پڑھیں جی عبدالعقبر چترانی صاحب عبدالعقبر چترانی یہ ہمائی کولیں دوا پڑھ لیں جی چترانی صاحب الحمدللہ رب العالمین والآخبت المتقین اور چترانی صاحب کی والدہ کا بھی جی چوائے اس کی بارے جی پلیز وَالَا رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ پربادگارِ عالم مرحوم کو جنت الفردوز میں عالی مقام عطا فرماؤ اب نے دیدار سے نوازے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے دست مبارک سے حوض قوسر کا پانی انہیں عطا فرماؤ اللہم اغفره وَرْحَمُهُ وَلَا تُعَذِّبُهُ وَجَلْ قَبْرَهُ رَوْزَةٌ مِن ریاض جنہ وَسَكِّنُهُ فِي الْجَنَّةِ النَّعِيمِ بِحَقِّ لَا إِلَىٰهِ اِلَّا اللَّهُ مَحَمْدٍ آج جو بل ہاؤس میں ٹیک اپ ہو رہے ہیں ان تمام کی کافیہ آپ تمام بھی بران کو بیج دی گئی تھی اگر آپ کافیہ چاہتے ہیں تو ترتیب کے ساتھ ادھر موجود ہے آپ لے سکتے ہیں جی آئیٹم نمبر ٹو بابروان صاحب آئیٹم نمبر ٹو جی پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر یہ آئیٹم نمبر ٹو کے بارے میں آپ کے پاس اپوزیشن آئی تھی اور آپ سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کو اپوزیشن نے درخواست کی تھی کہ اس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور کل سینٹ میں نہیں یہ بات کی تھی اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیٹم نمبر ٹو اس کو ڈیفر کر دیا جائے اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے تو حکومت کو کوئی اطراز نہیں ہے ایک منٹ میں صرف ایک منٹ یہ خاموش ہو تو ترپ ہم بات کر لیں گے نا پلیز آپ دیتے ہیں نا جی میہا صاحب اس کے بعد یہ جو آئیٹم نمبر ٹو ہے اس کو منیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیفر کر رہے ہیں اور اس کو لاجر جو ڈیبیٹ ہے اس کیلئے کر رہے ہیں جی میہا شعباز صاحب صاحب شکریہ جامل سپیکر جامل سپیکر آج یہ پاکستان کی تاریخ میں اور اس پارلیمان کی تاریخ میں یہ ایک بہت عام دن ہے میں اس معزز ایوان کے دونوں سائٹس پر تشریف فرما معزز عراقین کو یہ گزارش کروں گا کہ جو بے لاج جن کے اوپر گورمنٹ اور ان کے اتحادی یہاں سے بلڈوز کرانا چاہتے ہیں اس غیر قانونی اور پارلیمان کی ٹرڈیشنز کی دھجیاں اڑا کر ان بلز کو بلڈوز کرانا جناب سپیکر اس کا سب سے بڑا بوجھ آپ کے کاندوں پر ہے اور پھر اس معزز ایوان کے کاندوں پر ہے میں آپ کو چند دن پہلے پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں جب رات کے ہندیرے میں دس بجے رات کو اعلان ہوا کہ اگل دن صبح دس بجے پارلیمان کا اجلاس ہوگا اور پھر جب امران خان نیازی صاحب کے کھانے میں درجنوں پی ٹی آئی کے میمبرز غیر حاضر تھے اتحادی انکاری تھے تو یکا یک اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا اور حکومتی وزراء نے کہا کہ ہمیں متحدہ اپوزیشن سے مشورہ کرنا ہے اور پھر آپ جناب کا ہمیں خط محصول ہوا آپ نے لکھا تھا خط مجھے اور پوری جوائنٹ اپوزیشن میں جناب سپیکر بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس خط کے مدرجات پر غور کیا اور بڑا کمپریہنسف جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بہت شاندار تجاویز دی گئی لیکن نام سپیکر آپ نے پھر اس کے بعد اپنا رابطہ منکتے کر لیا آپ کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہ ملا کمیٹی کا کمیٹی کا نہ آپ نے اس سے مشاورت کی نہ ہمیں بتایا کہ اب آگے کیا پروگرام ہے میں یہ سمجھتا ہوں جناب سپیکر میں بڑے عدب سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈھکوشلہ تھا it was a ploy to buy time تاکہ ووٹ کسی طریقے سے پورے کیے جائیں اور اتحادی پارٹیز کو منائے جائے وگرنا مشاورت کا آپ کا دور دور تک کوئی وافتہ نہیں تھا جناب سپیکر الیکشن میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد دھاندلی کا شور ہوتا ہے اگر دھاندلی ہوئی ہو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ الیکشن سے پہلے نہ صرف یہ ایوان بلکہ بائیس کلوڑ عوام دھاندلی دھاندلی کا گلیوں اور محلوں میں شور کر رہے ہیں جناب سپیکر بابنگم میں افثانہ علیہ عبدالیہ کے زرحتمام سالانہ سید القانین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منقض ہوئی جس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام مشایخ اور بریٹش مسلم خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر پیر محمد عمران عبدالی نے اردو اور انگلش میں روپ ارور خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل پہلو سے آگاہی دی جبکہ مقامی قوال حضرات نے شرکہ کو خوب محضوظ بھی کیا مزید آحوال برمنگم سے عابد قازمی کی اس رپورٹ میں برمنگم میں آستانہ آلیہ عبدالیہ کی زیر احتمام ہر سال سید القونین کانفرنس کروائی جاتی ہے جس میں مسلم کمیونیٹی کے علاوہ دیگر کمیونیٹیز کے رہنماؤں کو بھی مدوق کیا چاہتا ہے تاکہ اس کانفرنس کے ذریعے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں غیر مسلم بھی جان سکیں آستانہ آلیہ عبدالیہ کے گدی نشین پیر محمد عمران عبدالی کی جانب سے اس کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں میڈ لینڈز بھر سے خواتین و حضراتیں بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت کا اظہار کیا اس دوران نوجوانوں کو میسج دینے کی غرص سے قوالی کا انتظام بھی کیا گیا مقامی بریٹش پاکستانی چاند علی قوال نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر کے شرکا کو خوب محضوظ کیا اس موقع پر نوجوان سکالر پیر محمد عمران عبدالی نے انگلیش اور اردو زبان میں خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد نوجوان نسل کو دین محمدی اہل بیت اور قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھنے کا درست دینا تھا جس میں ہم انشاءاللہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں موسیقی اس موقع پر پیر عمران عبدالی حافظ فاروق چشتی چودری محمد عظیم اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے دنیا کے گوشے گوشے میں علم کے چراغ روشن کر کے انسانیت کو اروج بخشا ان کے اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد اچھی ہو نیک ہو سالے ہو برائیوں سے مشکلوں سے اٹنشنوں سے بچی رہے گناہوں سے بچی رہے تو تین چیزیں ان کو سکھاؤ پہلی چیز نبی کی محبت سکھاؤ دوسرے نمبر پر آل نبی کی محبت سکھاؤ اور تیسرے نمبر پر قرآن کی تعلیم دو جو ان تین چیزوں سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا کامیابی عزور پاک کے نام سے ہے اور ان کی صفت یہ جاری رکھیں کہ ہم سب تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کریں گے we've learned from the speech of الشیخ پیر محمد عمران عبدالی to close our and strengthen our رشتہ and تعلق with رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج عظیم الشان آستان آلیہ عبدالیہ کی زیر احتمام وہ کانفرنس جس کا نام تھا سید القونین کانفرنس حضرت فرید الدین اطار فرماتے ہیں سید القونین ختم المرسلین آخر آمد بود فخر الاولین یہ عظیم الشان کانفرنس بچوں سے لے کر جوانوں تک جوانوں سے لے کر بودوں تک ایک ہی پیغام دے رہی تھی کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے تو ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے Today in the 14th annual سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس under the garden پیرے طریقہ درابر شریعت الشیخ پیر محمد عمران عبدالی محفیل محفیل پیغام یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور جو انسان اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اس کا دنیا بھی بن جاتی ہے قبر اور آخر بھی بن جاتی ہے پروگرام کے آخر میں علامہ فاروق چشتی نے ملک پاکستان امت مسلمہ اور ملک برطانیہ کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی سید القونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں حافظ فاروق چشتی چودری صدیق سید وقار شاہ بخاری چودری محمد عظیم نے کانفرنس کی کامیابی کے لیے کام کرنے والے ورکرز میں سیٹیفکیٹ تقسیم کیے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبد کازمین نائنٹی ٹو نیوز برمنگم پاکستان میں مہنگائی کی لہر پر ترکی میں رہنے والے اوبرسیز پاکستانیوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے پاکستان میں لوگوں کی آمدنی کم ہے جبکہ اس تناسب سے مہنگائی بہت زیادہ حکومت مہنگائی کا صد دباب کرنے کے لیے فور اگدامات کرے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوبرسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں مہنگائی تو پوری دنیا میں ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ آدمی کی انکم بھی تو ہو نا کچھ کہ وہ گزارا کر سکے وہاں تو پاکستان میں تو نہ جوب ہے نہ کچھ ہے اور یہاں پہ جوب ہے تو یہ سروائیو کر جاتے ہیں یہ لوگ لیکن پاکستان میں جوب نہیں ہے غریب آدمی بلکل مر گیا بچارہ تو کم سے کم عوام کو ریلیف تو دینا چاہیے نا نوکری ہے ان کے پاس نہ کچھ ہے وہ بیچارے اپنی دو ٹیم کے روٹی کے لیے مزدوری کر کر تھک گئے پورا نہیں کر سکتے پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے ترکی میں بھی مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس قدر مہنگائی نہیں ہوئی کہ جس قدر پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی سہللییں دیکھیں ترکی کی سہلییں ہم اس کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں کہ پاکستان میں میں گئی asked جوونکو چاہیے کہ جس ملک کے ساتھ ان کو میچ کرتے ہیں ان جیسے بھی کریں ان جیسی ان کو کوئی دے یہ ترقی یا ترقی میں آکے آ کر دیکھیں یہ کتنی opted دیتے ہیں انت rahat سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کیا بتاتی ہیں پاکستان آپ پ vida's pet up naughtًا حمسہ دمائی یہاں 스팱 اٹلی کے شہر بیرگامو میں صدارتی ایوارڈ یافتہ قاری صداقت حسین ثابت چیمن پاک فیڈریشن اٹلی امجد حسین رولیا اور اسامہ امجد کے عزاز میں کمیونٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر قاری صداقت علی کی روپ ارور تلاوت سے شرقہ پر رکت تاری ہو گئی انہوں نے کمیونٹی رہنماؤں کو اتفاق و اتحاد سے پاکستان کی خدمت کرنے کی تلقین بھی کی تفسرات دیکھتے ہیں تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں اٹلی کے شہر بیرگامو میں صدارتی ایوارڈ یافتہ قاری صداقت علی ثابت چیرمن پاک فیڈریشن اٹلی چودری امجد حسین رولیا اسامہ امجد سمیت اٹلی بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات اور کمیونٹی کے عزاز میں اشایہ دیا گیا اشایہ کا احتمام اٹلی کی سیاسی و سماجی شخصیت چودری قیسر بشیر نے کیا تھا جس میں پاک فیڈریشن اٹلی کے صدر چودری بشیر عمرہ جنرل سیکریٹری آصف رضا تحریک انصاف شان پاکستان کے رہنما چودری بشیر بوسال تحریک کشمیر اٹلی کے صدر محمود شریف مسلم لیگ نون کے رہنما قمر ریاض خان و دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی تقریب میں قاری سید صداقت علی نے دل میں اتر جانے والے انداز سے تلاوت کر کے شرقہ پر وجد تاری کر دیا قاری سید صداقت علی شاہ نے معروف صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کا کلام بھی پڑھ کر سنایا اس موقع پر قاری سید صداقت علی نے کہا کہ پوری دنیا میں کمیونیٹی سے ملنا ہوتا ہے لیکن اٹلی میں چودری قیسر بشیر کے مہمان نوازی کی مثال نہیں ملتی چودری امجد حسین رولیہ نے ان کے عزاز میں اشایہ دینے پر قیسر بشیر اور کمیونیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کمیونیٹی کی کسی بھی قسم کی مدد اور تعاون کے لیے وہ تیار ہیں بیرگاموں میں ملنے والی مہمان نوازی کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے مذہبی سکولر حافظ تارک نے کہا کہ کمیونیٹی کو اس طرح یکجہ ہوتے دیکھ کر اتمنان ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ کمیونیٹی اس طرح اتفاق و اتحاد سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے گی پاک فرڈریشن اٹلی کے جنرل سیکرٹری آصف رضا نے کہا اٹلی بھر سے کمیونیٹی کی مختلف سیاسی و دینی جماعتوں کو یکجہ کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا کریڈٹ بھی تقریب کے میزبان کو جاتا ہے اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما فیصل محمود نے کہا کہ پاکستانی کمیونیٹی متحد ہو کر نہ صرف اپنے مسائل کا حل بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکتی ہے کیسر نے آج الحمدللہ یہ ثابت کیا ہے کہ عمجد رولیہ کے ساتھ یہ دوستی بےمثال دوستی ہے عمجد صاحب کے ساتھ ان کا یہ پیار کا یہ ایک ثبوت ہے اور ہمارا چھوٹا بائی عسام حدیس کی شادی ہوئی ہے ہماری سب کی اس کے لیے نیک خواہشات ہیں اور امید ہے اللہ کریم سے کہ یہ سلسلہ آئندہ نسل کا کھماری اور آپ کی دوستی کا چلتا رہے گا تقریب کے میزبان چودری کیسر وشیر کنگ نے قاری سید صداقت علی چودری عمجد حسین رولیہ سمیت تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا میں چودری عمجد صاحب کا پیدر چودری سامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں چودری عمجد صاحب کا اور جناب جو پاکستان سے ادا شکریہ ادا کرتا ہوں تقریب میں مذہبی سکولر حافظ تارک پاک یونائٹیڈ فریڈریشن کے صدر چودری شمریز گوندل مسلم لیگ نون کے رہنما فیصل محمود چیچی پاک کشمیر فاؤنڈیشن اٹلی کے سرپرست چودری شہزاد ساہی چودری اجمل چودری تجمل حسین کھٹانا تنویر چیما شیخ تنویر احمد سمیت بڑی تداد میں کمیونٹی شخصیات نے شرکت کی تنویر ارشاد نائنٹی ٹو نیوز اٹلی جامنی کے شہر ڈریسٹن میں سیاسی اور سماجی رہنما رانس ساکب خالد نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں برلن، ہیمبرگ، ہینور، لائمزنگ، ڈریسٹن اور قریب جوار کے شہروں سے پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی روپ ارور محفل کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز مرزا روحیل بیک کی اس رپورٹ میں ملاد کانفرنس پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے سینئر رہنما رانہ ساکب خالد اور خطیب جامعہ مسجد اسٹوٹ گارڈ مولانا شوکت مدنی خطیب فیضان مدینہ آفن باغ عرفان مدنی کی زیر صدارت منعقد ہوا ملاد کانفرنس کا بقاعدہ آغاز عرب مسجد کے موزن شیخ محمد اور عرفان مدنی نے تلاوت قرآن پاک سے کیا معروف ناد خان عرفان مدنی لاپزک شہ کے مہر علی نواز سمیت دیگر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کیے قطرے کو سمندر کردالا مدتوں کو سکندر کردالا یہ شاد ہے میرے آقا کی جس خالدے کا بھرگا مدتوں کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے تیتے ملاد النبی گانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مورانا شاکت مدنی نے کہا کہ ملاد کی محافل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان کی امن و سلامتی عدل و انصاف کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کی بہترین کوشش ہے ملاد شریف سے خطاب کرتے ہوئے مورانا عرفان مدنی نے کہا کہ اسلام امن محبت اور رباداری کا دین ہے آج امت مسلمہ کے زوال کی وجہ دین اسلام کی تعلیمات کو ترک کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل نہ کرنا ہے ملاد کانفرنس کے میزبان پی ٹی آئی جرمنی کے رہنما رانا ساقب خالد نے کہا کہ ہم سیدھے راستے پر چل کر اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں جی آج دریسٹن سیٹی میں ہم نے چوتھی سلانہ محفل ناد کروائی ہے اور انشاءاللہ ہر سال کروایا کریں گا یہ دیارے غیر میں اور خاص کر یورپ میں اس طرح کی محفلیں سجانا بڑا ہی خوشائن قدم ہے اور انشاءاللہ ہم امید کر دیا کہ آگے بھی یہ محفلیں انشاءاللہ اسی طرح رہیں گی جی اسلام علیکم ہم دریسٹن میں آج چکٹے ہوئے ملاد نبی کی محفل رانا ساکب صاحب نے کروائی ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کی ہوئے ہیں اور اسی طرح اللہ پاکہ ہم سب کو یہ تفیق دے گے سرکار ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم محفلیں کرواتے رہیں اور ماشاءاللہ ان کو اللہ پاکہ عجر دے یہاں جو رانا ساکب خالد صاحب نے جو محفل کا احتوام کیا یہ بہت اچھا تھا اور بہت ہی دل کو سکون ہوا یہاں کے اس کارلوں نے بہت اچھا بیان کیا ماشاءاللہ آج ہم رانا ساکب صاحب کے ملاد میں حاضر ہوئے ان کی سجائے گے محفل میں اور مقصد یہی تھا کہ ہم اس علاقے میں بھی نبی پاکہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو عام کریں حضور کا ذکر ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو جو شانے عطا فرمائی ہیں ہمارے مسلمان کو سنیں جرمنی کے ڈریزڈن شہر میں نانا ساکب علی بھائی کے زیر سر پرستی محفے ملاد بسلسلہ سرور کونین علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو الحمدللہ کسیر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور مقصد اس کا فقط اتنا تھا کہ ملاد مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اطاعت مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیجئے مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ آج میں اس محفل میں شامل ہوا ہوں جو کہ ایم ناد بن نبی کی وجہ سے منائی گئی ہے بہت خوبصورت محفل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جس نے اس محفل کا انقاد کیا ہے بھائی رانہ ساکیب صاحب نے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھا ماشاءاللہ یہاں پر کہ اب دریزن میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان محفلوں کا انقاد شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہوتا رہے گا آخر میں میزبان رانہ ساکیب نے دریزن لپزک برلند سمیت دیگر قرب و جوار کے ازلا سے آئے ہوئے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا مرزا روحیل بیگ نائٹی ٹو نیوز دریزن جرمنی سعودی دارالحکومت ریاض میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئس پروگرام میں کامیاب ہونے والے طلب و طالبات میں تقسیم انعامات کی تقریب ہوئی جس میں اسادزہ کرام کمیورٹی میمبران سمیت سفیر پاکستان لیفٹین ار جنرل ریٹائٹ بیلال اکبر نے بھی شرکت کی مزید جانتے ہیں امیر علی کی اس ریپورٹ میں سعودی عرب کے دارہ حکومت ریاض میں گزشنہ ماہ ہونے والے آن لائن صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئس پروگرام میں سعودی عرب کے دس پاکستانی سکولوں کے ساڑھے نو ہزار کے قریب طلبہ طالبات نے حصہ لیا ان طلبہ نے صیرت کوئس کے مقابلوں میں اپنی یاداشت اور بہترین تیاری کے ساتھ شرکت کی اور شاندار پرفارمنس دی مقابلوں میں گروپ اے سے احسن آفتاب نے پہلی جبکہ حادیہ فاطمہ نے دوسری اور عرفہ فرحان نے تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ گروپ بی سے محمد علی آمر نے پہلی ابو زر اور حزیفہ نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی سیرت النبی قویز پروگرام کا اورگنائزر فیصل علوی نے کہا کہ اس اہم قویز پروگرام سے ہزاروں بچے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اگاہ ہوئے جس سے ان میں ایمان کے مزید روشنی بڑھے گی اس موقع پر سفیر پاکستان بلال اکبر نے کہا کہ یہ ایک احسن اقدام ہے ہمارے لئے خاتم نبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین رول مارڈل ہیں جن کے اصوائے حسنہ پر عمل کر کے زنگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے تقریب سے نادر عالم محمد قیصر خان محمد تنویر سید تاج حیدر عظمت بھٹا نے بھی ظہر خیال کیا آخر میں کامجاب طلبہ میں سفیر پاکستان بلال اکبر نے انعامات تقسیم کیے اور ان کی بھرپور حوصلہ افضائی کی عدیل ریاض نائنٹی رو نیوز جدہ جدہ میں بچوں کے عالمی دن کے موقع پر گوہران پاکستان کے سلوگن کے ساتھ شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جیسے بچوں کے درمیان پینٹنگ اور خواتین میں روایتی کھانے تیار کرنے کے مقابلے ہوئے ثقافتی رنگوں سے سجی تقریب میں پاکستانی کانسل خانے کے آلاف سران نے شرکت کی اور شرقہ میں انعامات تقسیم کیے دیکھتے ہیں عدیل ریاض کی یہ ریپورٹ بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سے منقدہ تقریب میں بڑی تعداد میں پاکستانی خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی تقریب میں بچوں نے اپنی پینٹنگ سے پاکستان کے کلچر اور ثقافت کو خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کیا جبکہ خواتین نے پاکستانی لذیذ پکوان تیار کر کے خوب داد وصول کی تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کانسلٹ جہدہ سوشل ویلفیر ساکب خان اور ہیڈ کانسلری فوزیا فیاز احمد تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمانوں کا کہنا تھا کہ دیارے غیر میں اس قسم کی سرگرمیوں کا احتمام بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں مکررین کا کہنا تھا کہ گوہران پاکستان منقد کرنے پر مہرے غزائیات، عدیہ وحاج اور پاک میڈیا ٹیم کی کوششوں کو بے حد سراتے ہیں یہاں پر جو بچوں کا جو کام ہے ماشاءاللہ اس میں دو چیزیں مجھے خاص طور پر دیجنے پر ملی اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں سمام بچوں اور ان کے والدین جنہوں نے ان کی تربیہ دیتے ہیں اچھے طریقے سے کی پچھلوڑن ڈے کے حوالے سے ہم اس کو جوش سرپریٹ کریں ایس طرح آپ نے مدر اور شائل کے بارنڈ کو بھی سروم کرنے کا ایک اپریشنوڑی کو ہم کی ہے مدرز انوال ہوئی ہے بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اپریش کیے تو ایک بہت سروم کرنے کا بھی ایک بہت اچھا ذریعہ تھا اس موقع پر مکرورین کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی ثقافت اور پاکستانی خانوں کو فروغ دینے کے لیے ایسی منفر تقریب نے پردیس میں دیس کے رنگ بخیر دیئے ہیں مہرے غزائیت ادیہ ویہاج کا کہنا تھا یہ فن بہت خوبصورن انداز میں زنگی کی اقاسی کرتا ہے اور ہر بچے کے اندر تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اسی لیے ان تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے یہ رنگہ رنگ تقریب سجائی گئی تقریب سے چیئرمن پاک میڈیا جاہنگیر خان سردار وقاس انائت معروف شیف شگوفہ میاں ندیم صدا ملک رابیہ اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا تقریب کے آخر میں مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والے بچوں اور خواتین کی حوصلہ حفظائی کے لیے ان میں انعامات تقسیم کیے گئے نمائی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ سے بھی نوازہ گیا عدیر ریاض 92 نیوز جدہ بلٹ میں حاصل ہوں گے ایک پریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یوکی پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس کی بازکش سات سمندر پار بھی سنائی دے رہی ہے اوورسیز پاکستانی بھی ووٹ کا حق ملنے اور الیکٹرانک مشین سے ووٹنگ کے بل پہ ملے جلے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں سپین میں بسنے والے پاکستانیوں کی کیا رائے ہیں آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں بطور ایک ذمہ دارا ہے اوورسیز پاکستانی کل کے جو اسمبلی جائنٹ سیشن ہو رہا ہے اس میں جو دو قرارداز ایک تو الیکٹرانک ووٹ اور دوسرا جو اوورسیز کو ووٹ کا رائٹ ملنے لگا ہے اس کی ہم برپور حمایت کرتے ہیں اور صرف ایک حدشہ کہ اگر اس سسٹم کے ساتھ کوئی سینٹیفیکلی داندلی ہوئی تو یہ ملک کے لیے بڑی نقصان دے ہوگا اس کو ذمہ داری کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے ووٹ کا حق اوورسیز کو ملنا چاہیے اور الیکٹرانک ووٹ کا پرپر استعمال ہونا چاہیے تاکہ اس میں داندلی کی گنجائش نہ رہے پاکستان میں قومی سملی کا مشترکہ جلاس ہو رہا ہے ہم مید کرتے ہیں جو ایک کافی عرصے سے ووٹ کا حق مانگ رہے تھے مید ہے کہ ہمیں یہ ملنے والا ہے میں تمام جماعتوں کے قائدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے تاکہ ہم اپنے حقوق کے لیے اپنے بطن کے لیے آپ جو بہتر ہو اس کے لیے اسے ہم اپنا نمیندہ منتحب کر سکیں سریعت نہ ہوتی تو آج ہم یہ بل کیسے پیش کر رہے ہوتے یہ آج آپ کی تقریر آپ کی تقریر کا لپ لباب اس بات کا اعتراف ہے کہ حکومت کی صفوں میں یقجیتی ہے حکومت کے اعلائز وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک جمہوری انداز میں آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں جنابے والا لیجسلیشن کا ایک طریقہ کار ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں آپ ایک منجھے ہوئے ساسدان ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ لیجسلیشن کا پروسیجر کیسے ہوتا ہے بلڈ لیوز کیسے کیا جاتا ہے سٹینڈنگ میڈی کو ریفر کیسے کیا جاتا ہے ہاؤس میں ووٹنگ کیسے ہوتی ہے سینڈ میں کیسے جاتا ہے سینڈ میں اگر لیپ ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اگر ترامیم پیش کر دی جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے ہم نے ہر اس طریقے کو فالو کیا اور جو لیجسلیشن پروسیجرز ہیں اس میں کوئی کوتائی نہیں بڑھتی جنابے والا ہم نے اجلاس جو موخر کیا ٹائم گین کرنے کے لیے ہی نہیں ہمارے کچھ موزیز ممبران تھے ان کی کچھ سوالات تھے ان کی کچھ تشنگی تھی اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مزید وقت مانگا اور ہم نے ان کو وقت دیا ہم نے ان کو بریفنگز دی ہم نے ان کو ڈیمنشریشنز دیئے ہم نے ان کو قائل کیا دلائل سے قائل کیا اور جب وہ دلائل سے قائل ہوئے تو آئے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان صفوں میں موجود بیٹھے ہیں جنابے والا آپ کہتے ہیں کہ یہ ای وی ایم مشین جو ہے یہ آپ نے اس کو ایک نام دیا ایول مشیس مشین کا یہ آپ کا حق ہے میں اس حق کو جھٹلا نہیں سکتا لیکن میں اس کرتا ہوں یہ ای وی ایم مشین کوئی ایول وشیس مشین نہیں ہے یہ مشین انشاءاللہ ان ایول ڈیزائنز کو جو مسلط کیا جاتے رہے ہیں ان کو تفن کرنے کیا لائے جا رہی ہے یہ مشین اس اس وشیس اس وشیس سوچ کو جس وشیس سوچ کے بل بوتے پر یہاں حکومتہ مسلط کی گئی اس کو تفنانے کے لیے ایک اہم ٹیکنالوجی کا سہرہ لیا جا رہا ہے آج آپ کہتے ہیں دنیا آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ٹرانسپیرنسی شفافیت اور ایک کریڈبل پروسس کو ہم ترجیح دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے آپ نے تہتر کی آئین کا ذکر کیا بجاتور پر تہتر کی آئین پر کہ پارلمنٹ کل بھی متفق تھی اور آج بھی متفق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس امانت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کی ہے اور انشاءاللہ اس امانت کی ہم پوری حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جنابی والا آپ سے مخاطب ہو کر قائد یا حزبق صلاف فرماتے ہیں کہ آپ ایک تاریخی غلطی کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ایک تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں تاریخی غلطی کو چھٹلانے جا رہے ہیں آپ اس نئی قانون سازی کے ذریعے انشاءاللہ ایک شفاف نظام متعرف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں جنابی والا قائد حزبق صلاف نے آپ کی ذات پر آپ کی ذات پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا آپ پر انگوش اٹھائی آپ پر انگلی اٹھا کر کہا کہ آپ کو ہم صد احترام قبول کریں گے کہ اگر آپ اپنی پارٹی ممبرشپ سے مصطفی ہو جائیں میں پوچھتا ہوں جناب قائد حزبق صلاف کیا آپ نے یہ مطالبہ آیا صادق صاحب سے کیا تھا پارٹی ممبرشپ کا مطالبہ کیا تھا ہم نے تسلیم کیا ہم نے تسلیم کیا وہ زمینی الیکشن میں گئے پارٹی کا ٹکٹ لے کر آئے دوبارہ منتخب ہوئے شیئر کے نشان پر آئے ہم نے تسلیم کیا وہ سپیکر منتخب ہوئے ہم نے تسلیم کیا ان منجز پہ آپوزیشن میں بسط احترام ان کا ہم حکم بجا لاتے تھے ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو آج آپ مطالبہ فرما رہے ہیں اب یہ دورہ میار ہے اور اس دورے میار سے ہمیں اشتراب کرنا چاہیے جناب والا آپ نے ذکر کیا انتخابی اصلاحات کا بجا طور پر پاکستان میں انتخابی اصلاحات کی ضرورت تھی ہر دور میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہم نے بھی کیا اور آپ کو پتا ہے جب دو آزار تیرہ کے انتخابات ہوئے جن پر ایک سوالیہ نشان تھا ہمیں اعتراضات تھے تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا ہم نے ایک سال کا انتظار کیا ہم نے چار حلقوں کا حوالہ دیا اور پھر ہم نے عدالت سے رجوع کیا ہم نے پبلک موبیلائزیشن کی اور پبلک موبیلائزیشن کے بعد ہم عدالت سے رجوع کیا عدالت نے ہماری بات تسلیم کی ایک جوڈیشن کمیشن تشکیل پایا جوڈیشن کمیشن نے اپنی سفارشات مرتب کی چالیس کے لگ بھگ ان کی سفارشات تھی ان سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بائیک آٹ نہیں کی آپ کی طرح ہم بیٹھے ہم آپوزیشن میں تھے ہم حضب خلاف میں تھے ہم نے حضب خلاف میں بیٹھ کر ان سفارشات کو آپ کا ساتھ بیٹھ کر قانون کی اصلاح کے لیے نظام کی بہتری کے لیے اس نظام میں پرونے کی کوشش کی اور آج جس قانون سازی کا آپ ذکر کرتے ہیں اور جس کا کریڈٹ آپ کلیم کرتے ہیں اس میں تحریک انصاف کا پورا حصہ شامل ہے جناب والا یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں جناب والا میں یہ بھی ارض کرتا چلوں آپ نے یہ فرمایا یہ آپ نے فرمایا ریاست مدینہ بلکل ہو سکتا ہے آپ کو اپنی آپ کی سوچ ہے اس کا بھی محترام ہے لیکن جناب والا میں باباں گے دوحل کہنا چاہتا ہوں ریاست مدینہ کا تصور اور خواب ہر پاکستانی بچے بچے کے دل میں بستا ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور جو پاکستان کی تحریکے تحریکی آزادی کی مومنٹ میں جس کافلے میں جو شامل تھے وہ ریاست مدینہ کا وہ اصول تھا وہ کانشپ تھا وہ ویلیوز تھی جس کو اجاگر کرنے کیلئے آج ہم نے یہ علم بلند کیا ہے جناب والا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو ہم ووٹ کا رائٹ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن اعتراضات بھی کرتے ہیں جناب والا میں آج اوورسیز پاکستانیز کو اس ایوان کو مخاطب اور گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا یہ کیسا ماجرہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ان کا ڈالر قبول ہے ان کا ووٹ دینا قبول نہیں ہے یہ کیسا دورہ میار ہے کتیش کتیش